پارشل ACL tear ہے تو اس میں ریکنسٹرکشن سرجری کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر پارشل ACL tear ہے تو کیسے دو انکرز کی مادہم سے ہم ACL کو اپنی جگہ پہ واپس ریپیئر کر سکتے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ACL آدھا فٹا ہوا ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے ایسے کیسے میں ہم دو آل سوچر انکر فٹے ہوئے ACL کی ستھان پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ ACL آدھا بچا ہوا ہے اس لیے ACL ریکنسٹرکشن کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے ایسے کیسے میں ہم دورپین کی مدد سے ایڈوانس ٹیکنولوجی سے فٹے ہوئے ACL کو واپس اپنی جگہ پہ سل سکتے ہیں اس کو پارشل ACL ریپیئر سجری کہتے ہیں یہاں ایک بہت ہی ایڈوانسٹ سجری ہے جو لیمیٹیڈ ہائی سٹینڈرڈ آرثوسکوپی سینٹرز پر ہی ایویلیبل ہوتی ہے یہ سجری عام طور پر جنڈرل آرثوپیڈک ہاؤسپیٹلز میں ایویلیبل نہیں ہو پاتی ہے اس سجری میں ہم فٹے ہوئے ACL کے اندر سے دھاگے نکال کے جو پورشن فٹ گیا ہے اس کو اپنی جگہ پہ ریپیئر کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو آل سوچر آنکر ہم نے ڈالے ہیں اور ان اینکر کے تھو ہم نے دھاگے جو تھے وہ ACL لیگامنٹ کے فٹے ہوئے حصے کے اندر سے ڈالتی ہیں جو لیگامنٹ انٹیک تھے جو آزا لیگامنٹ آپ کا بچا ہوا ہے اس کو ہم ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں اس کو ہم بالکل بھی نہیں چھیڑتے ہیں اور جو فٹا ہوا لیگامنٹ ہے اس کے تھو ہم دھاگے نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپران ان دھاگوں کو ٹانکے لگا کر سل دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو پارشل ACL tear ہے پارشل ACL کی انجری ہے تو پی آر پی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑھ کے آپ کو ACL لیگامنٹ کی پارشل ریپیئر سرجری جو ہم کرتے ہیں وہاں کروانے سے کافی اچھے ریزلز مل سکتے ہیں اس طرح کی سرجری میں آپ کا جو لیگامنٹ آدھا بچا ہوا لیگامنٹ تھا اس کو چھوہ بھی نہیں جاتا ہے اور جو بچا ہوا لیگامنٹ ہے اس کو ہم ٹانکے لے کے ٹپیئر کر دیتے ہیں اس سرجری کا جو فائنل کال ہوتا ہے یہ سرجری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم کو دور بھی سے جب ہم ٹوائٹ بھی جاتے ہیں تو یہ پتا پڑھتا ہے پرانتو اگر یہ سرجری ہم کر پاتے ہیں تو مریض کو ایک بہت ہی نیچرل لین بہت ہی اچھی فیلنگ گھٹے کے اندر ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو اوریجنل لیگامنٹ ہوتا ہے وہ کا وہ لیگامنٹ جو ہے وہ پچ جاتا ہے اور اس میں کسی طرح کا گرافٹ ہیمسٹرنگ گرافٹ بی ٹی بی گرافٹ کوئی بھی گرافٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ساتھی ساتھ اس میں جو ہے آپ کی تھائی مسلس پتلی ہونے کا مطلب آپ کی جانگ پتلی ہونے کا رسک بھی بہت کم ہوتا ہے آپ کو ایک نیچرل فیلنگ آتی ہے اور اگر آپ کو اسپورٹس پہ زیوم کرنا ہے زیادہ سفزدہ پور پر کر پاتے ہو تو اگر پارشل ایسی ایل ٹیئر آپ کو ہے تو اس ایڈوانس پردتی سے ہم سرجے کر کے جو بچا ہوا ایسی ایل سٹمپ ہے اس کو بچا لیتے ہیں اور جسے کافی اچھے ریزلٹس ہم کو لانگ ٹرم میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کو پارشل ایسی ایل ٹیئر ہے اور آپ کو اس کے سمبند میں ہمارے سے اوپینین ہمارے سے رائے چاہیے تو آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس پہ لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنا واتس اپ نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے تو دیکھئے جب ہم سرجے پوری کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا فائنل پکچر ہوتا ہے جو بچا ہوا ایسی ایل تھا وہ تو رہے گئی رہے گا اور جو فٹا ہوا ایسی ایل ہے وہ ابھی اپنی جگہ پہ آ گیا ہے اور ہم اس کو دھوٹنے کو پورا موڑ کے و سیدھا کر کے دیکھتے ہیں اور پورا کا پورا مومنٹ جو ہے وہ گھٹنے کا اس طرح سے ہم نے اچھیو کر لیا ہے تو اس کو ہم پارشل ایسی ایل کی پرائیمری ریپیئر سرجی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے چھیت کر کے تھوڑی سی جو ہے گھٹنے کے اندر بلڈ سپلائی بڑھاتے ہیں جس سے یہ جو حصہ جو فٹا ہوا یہ حصہ ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ ریپیئر ہو جائے دھنی بات